میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے جیز ہے قانونا میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری جیز میں لے سکتا ہوں یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں قانون یہ ہے تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرش کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو بلایا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا اور عرب کی شائری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے آج بھی مشہور ہے تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شیر کہے درد بھرے دکھ بھرے اور وہ انہی شیر وہ اپنی زبان سے نے دل ہی دل میں کہتا کہتا دربارہ رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے کہیں لیکن کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پہ تیرے رب نے عرشوں پہ سن لی ہے آپ نے فرمایا بھائی ہاں تمہارا کیس سنو گا پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے اللہ نے سنے ہیں کہنے گا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا دکھ بری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھے اور وہیں گم ہو گئی سینے سے اٹھے اور سینے میں دفن ہو گئی پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا آہ میں کہا جب سنا تو صحیح میرے بھائی مگئی منکہ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیکا وتنہلو بیضا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململو کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تهملو تخاف الرضا نفسی علیکا وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت السن والغایت التي اليها ما مدا فيك كنت اؤملو جعلت جزائی غلضة وفضادة كأنك انت المنعم المتفضل فلیتك اللم تر حق ابوبت فعلتك مل جاور مجاور يفعلو فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو ایر بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لئے جینا چھوڑ دیا گرمی سے لڑے سردی سے لڑے موسموں سے لڑے حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا جبڑوں سے رزق نکالا جوانی کو قربان کیا صحت کو قربان کیا اپنے جذبات کو سلا دیا تیرے چہرے کی ایک مسکرار دیکھنے کے لئے ساری ساری رات کام کیا سارا سارا دن کام کیا کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا تجھے کھلایا خود بھوکا رہا تجھے پلایا خود پیسا رہا تجھے شاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا میری تو زندگی پھر تیرے لئے ہوگی میں نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کہیں مر نہ جائے کچھ ہو نہ جائے ہسپتال پہنچیں ڈاکٹر کو بلاؤ ٹریکسی بلاؤ گاڑی بلاؤ رکشہ بلاؤ جندی سے ہسپتال پہنچاؤ مری میں جگہ نہیں پنڈی لے جاؤ اسلامبال لے جاؤ اسی خوف نوک خیالات میں ہم روتے تھے پگھلتے تھے ٹوٹتے تھے بکھرتے گئے چلے گئے خوشک پتے کی طرح تیرے چہرے کی ایک مسکراہت کے لئے ساری مسکراہتیں بھول گئے تجھے صحت مند دیکھنے کے لئے اپنی صحت کے سودے کر دیئے اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا یہ شب و روک گزرے دن اور رات گزرے لیل و نہار گزرے بہار و خضان گزریں رت بدلی موسم بدلے بادل اندھیری پارش آئے اور گئے یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہ تُو پروان چڑھتا گیا میں ڈھلتا گیا ستجھ میں جوانے میں رنگ بھرا اور بڑھا پہ نے میرے سارے رنگ نوچ لیے تُو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح میری کمر جھک گئی کمان کی طرح اور میں آسرے کا موتاج ہوا تُو طاقتور ہو کے جوان ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا گودھ بٹھا کے چلا کندھے بٹھا کے چلا ہوتھ بٹھا کے چلا اس کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھائیں آج جب میں گودھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا میرا ہاتھ پکڑے گا میں اس کی لاتھی بنا یہ میری لاتھی بنے گا لیکن دھم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں تیرے تیور بدل کے تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں میں تیرا نوکر ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں نہیں نہیں میں باپ نہیں میں نوکری ہوں میں پڑوسی ہوں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھی لیتے ہیں کبھی مجھے پوچھی لیتا ہے کہ بھائی کیسے چیز کی ضرورت تھا نہیں وہ چاہیے تو نہیں یہ اتنے درد بھرے اشار ہیں کہ میں نے تو میرے تو اتنی فساہات نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا لیکن یہ وہ اشار تھے کہ میرے نبی زارو قطار روڑ اور آپ ٹھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہوگی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور جون چھٹکا لیکن اٹھ جائے دفع ہو جائے انتو مالکل ابیگ تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے نکل جائے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے